بسم اللہ الرحمن الرحیم جبکہ 37351 کالز غیر ضروری قرار دی گئے گزشتہ 24 گھنٹوں میں ٹرافک ایوانین کی خلاورجی پر 5388 الیکٹرونک چالان جاری کیا گئے ورچول پٹولنگ اپسران نے کے امروکی مدد سے 889 مشکوک سرگرمیوں کی اوبزرویشن تھی لاہور پولیس غریب کو انصاف دینے اس کی دہلیز پر پہنچ گئے ڈی آئی جی آپریشن لاہور سید علی ناصر رزوی کی معذور محنت کر سرور بھٹی سملاکات سرور بھٹی کی دل جوئی مالی مدد بھی کی آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انمرٹ سے پاکستان اوورسیز کمیونٹی گلوبل کے وفت کی ملاقات درانے ملاقات اوورسیز پاکستانیوں کو درپیش مشکلات اور ان کی املاک کے تحفظ بارے تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انمرٹ کے مطابق اوورسیز پاکستانیوں کے مختلف مسائل پر فوریل گلیف دینے کے لیے تمام ازلا میں خصوصی سیل کام کر دیا گئے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کی کسی بھی پورٹل یا دیگر ذرائع سے مصولہ درخواستوں پر بلا تاخیر کاروائی یقینی بنائی جا رہی ہے آئی جی پی کمپلینٹ سیل 1787 میں بھی اوورسیز پاکستانیوں کے وسائل کے ایزالے کے لیے اوورسیز پاکستانیوں کو ڈرائبنگ لائسنسز کے آن لائن اجراء اور تجدیر کی سہولت بھی فراہم کی گئی ہے محکمہ محولیات اور سیف سٹی سموگریڈار کے مطابق آج مجموعی طور پر لاہور کے ائر کالیٹی انڈیکس کیا رہا پنجاب یونیورسٹی میں 172 اور سیف سٹیز آتھارٹی میں 217 ریکارڈ کیا گیا بلا شبا فضائی علودگی مختلف سنگین بیماریوں کا باعث پن رہی ہے جن سے بچنے کے لیے آپ کو ماہرین سہت کی انڈوائس پر عمل کرنا ہوگا صبح واغ پر جانے والے شہری سموگ سے بچاؤ کے لیے اپنی روٹین میں تبدیلی لائیں تاکہ آپ سموگ کے مزر اس رات سے محفوظ رہ سکیں گھر سے بار نکلتے وقت ماسک اور چشمے کا استعمال یقینی بنائیں دلی ادمے کے مریض بوڑے افراد اور بچوں کو سموگ سے بچانے کے لیے زیادہ احتیاط کریں روز مرہ روٹین میں زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں گھر میں صفائی کے لیے پانی اور گیلا کپڑا ضرور استعمال کریں اور کوڑے کو ہرگیز آگ نہ لگائیں یہ سموگ میں اضافے کی سب سے بڑی وجہ ہے آئیے ہم سب مل کر اپنے ماحول کو صاف رکھیں اور سموگ کے خاتمے میں اپنا کردار ادا کریں صاف محول محفوظ لاہور لاہور پولیس غریب کو انصاف دینے اس کی دہلیز پر پہنچ گئے ڈی آجی آپریشنز لاہور سید علی ناصر رضوی کی مذہور محنت کش سرور بھٹی سملاکات سرور بھٹی کی دل جوئی مالی مدد بیک کی اسالکام 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 کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ طبیعت کیسی ہے؟ نا میری جان آپ تو ہمارے بھائی ہیں دوست ہیں بلکہ تکلیف تو مجھے ہے اور میں آپ کو یہ شکین دلواتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے آپ کے ساتھ رہیں گے آپ کے ساتھ دیں گے اور ساتھ ساتھ ان کو میں نے ضروری طور پر یہ بڑا کلیر رکھ جنہوں نے یہ درندگی کی ہے جنہوں نے ایک انسانیت سوز حرکت کی ہے ان درندوں کو کیفر کردار تک پہنچاؤں گا اور آپ کا ہنڈرڈ پرسنٹ خیال رکھنا یہ میرا فرض ہے اور اپنے فرائز ہم ضرور نبھائیں گے بہت بہت شکریہ سر آپ کا اس کی پڑا ہی اچھی ہو جائے سر پڑ دکھ جائے اور پولیس افسر بنے مجھے میرا یہ خواب ہے خواب ہے تو بازی ہم بنائیں گے پولیس آفیسر سا فیسر بنائیں گے یہ آپ کے لیے اور یہ آپ نے رکھنا ہے یہ آپ کے بھائی کی طرف سے بہت بہت شکریہ سر میں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں اور میں سلوٹ آپ کی منت کو کر رہا ہوں میں سلوٹ آپ کے جذبے کو کر رہا ہوں میں سلوٹ آپ کی اس سوچ کو کر رہا ہوں جو سوچ ایک مصبت بھی ہے پاک بھی ہے اور بہت بڑی سوچ ہے آپ معذور نہیں معذور وہ ہیں جنہوں نے غلط حرکت کی 18 دسمبر کو معذور وہ ہیں جنہوں نے یہاں سے غلط حرکت کرتے ہوئے جنہوں نے درندگی کرتے ہوئے یہاں سے چیزیں چوری کی معذور وہ ہیں ذہنی طور پہ بھی جسمانی طور پہ بھی آپ معذور نہیں آپ تو مضبوط ہیں اور آپ میرے بھائی ہیں میرے دوست ہیں اللہ حمد صاحب کا حامل ناصر ہو اور یہ بھائی آپ کے ساتھ رہے گا اور وہ میرے جو چھوٹے ننے ہیں ان ننوں کی کتابوں کا ہم پورا خیال کریں گے تاکہ وہ بڑے آفیسر بنیں اور وہ جو آپ کا بیٹا ہے یہ ہمارا بتیجہ ہے وہ پولیس آفیسر بنیں گے پوری لہور پولیس آپ کے ساتھ شکریہ سار سپیشل انیشیٹیو پولیس اسٹیشن بار برٹن کو کس بنا پر تیار کیا گیا اور ڈی ایس پی سرکل ننکانہ افتخار رسول باجبہ کے زبان بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ڈی پی ایس پی ننکانہ سائد عزیز اور اس وقت میں تھانہ وار بٹن میں موجود ہوں جو کہ سپس پروٹوکولز کے مطابق سی ایم پنجاب اور انسپرکٹی جنل آف پولیس پنجاب کے دیریکشنز کے مطابق رینوویٹ کر دیا گیا ہے میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈی ایس پی ننکانہ سرکل افتخار رسول باجبہ آئیے ان سے اس تھانے کے بارے میں جانتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اس تھانے کو کس تھیم پر رینوویٹ کیا گیا ہے سر 1922 میں یہ پولیس ٹیشن قائم ہوا اور سر جان پال وار برٹن کے نام پر یہ پولیس ٹیشن بنا جو کہ ایک بریٹش پولیس کے ایک پولیس افیسر تھے آجی صاحب کے حکم سے جو یہ پولیس ٹیشن ہے یہ فرنزک ایڈوکیشن کے تھیم پر اسے ہم نے جو ہے نا وہ پیار کیا ہے فرنزک ایڈوکیشن کا تھیم آپ کے مائن میں کیسے آیا فرنزک ایڈوکیشن جو ہے یہ اس لیے اسے بنائے گیا ہے کہ تاکہ ہماری پولیس افیسر جب بھی دن رات نکلیں اسے دیکھیں تو وہ کچھ نہ کچھ سیکھتے رہے ہیں سیکھتے رہے ہیں میرے خیال میں چونکہ پبلیس کا بھی ایک پولیس کے معاملات میں جو لوگ کھانے میں آتے ہیں ان کا بڑا انٹریسٹ ہوتا ہے یہ جاننے میں کہ پولیس تختیش کیسے کرتی ہے تو لوگوں کے لیے بھی اس کو تھوڑا سا آپ نے اس طرح سے میرے خیال میں ایزی ٹو انڈسچینڈ بنایا ہے کہ لوگ اس کو دیکھیں اور دیکھ کے لوگوں کی جو ایک تیروشٹی ہوتی ہے کہ پولیس کس طریقے سے کرائم کو ٹریس کرتی ہے یا کس طرح سے فرنزک سسٹم کو یوز کرتی ہے تو تھوڑا سا مجھے بتائیں یہاں پہ ایک کرائم سین نظر آ رہا ہے یہ آپ نے کیا کانسپٹ کس طرح سے اس کو پلان کیا ہے یہ کیا چیز ہے سر یہ ایک لائبریری کا سین ہے اور اس کے اندر ایک مرڈر سین کو بنایا گیا ہے اس پر سب سے اہم چیز جو پورے پولیس تیشن میں آپ کو لگتی ہوئی نظر آئے گی وہ ہے یہ کرائم سین ٹیپ بسیکلی کرائم سین کو جب فرسٹ رسپونڈر جاتا ہے وہ اسے کارڈن کرتا ہے تو سب سے اہم چیز ہے کرائم سین کو کارڈن کرو یہ کرائم سین ٹیپ ہے اس کے اندر ہم نے کرائم سین کی تمام چیزیں فنگر پرنٹس کو دیلپ کر کے رکھا ہوا ہے فوٹ پرنٹس ہیں شو پرنٹس ہیں اس کے بعد ٹائر پرنٹس ہیں اس کے بعد بلڈ سپیٹرز ہیں اور یہ پورا ایک کرائم سین ہم نے موک کرائم سین کو بنایا ہے وہ تمام ایلیمنٹس جو ہمیں کرمینل تک لے کر جا سکتے ہیں ان تمام ایلیمنٹس کو پولیس کیسے پریزرف کرتی ہے تاکہ وہاں سے ایویڈنس کلیکٹ کی جا سکے تو یہ اس کی ایک ریفلیکشن نظر آئے اس کے بعد اب پولیس کو جو سب سے ایک چیز سب سے زیادہ استعمال ہو رہی ہے اس کا نام ہے سر ڈی ای نے سر وہ یہ ڈی ای نے ہیلکن ہے یہ ایک ہیومن ڈی ای نے کا سر بورا سٹیکچر ہے چونکہ پولیس جب بھی ہم اپنی فیلڈ میں جیسے ہی کرائیم چین پر جاتے ہیں یا اپنی انویسٹیگیشنز میں ڈی ای نے کا لفظ سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے ڈی ای نے جو ہے یہ ایک بیسک جو ہیومن سیل کا ایک بیسک بیلڈنگ بلوک ایک کمپوننٹ ہے جو ہر انسان کا ڈی ای نے دوسرے انسان سے منفرد ہوتا ہے اور اگر آپ ایک کرائیم چین سے ڈی ای نے کلیکٹ کریں تو وہ کسی دوسرے انسان سے پوری دنیا میں میچ نہیں ہوتا اور وہ آپ کو ایکزیکٹ آپ کے کرنیل تک لے کر جا سکتا ہے جس نے وہ کرائیم کمیٹ کیا ہو سر بلکل ایسے ہی ہے اچھا سر یہ ایک پوری ہیومن باڈی ہے اس میں کائنڈ آف ہرڈ سامنے لیدہ لیدہ کی ہیں یعنی یہ جو بیسکلی ڈیویڈین ہے یہ باڈی کی ہرڈ کی ہرڈ کی حساب سے یہ فراندنگ بلیسٹکس ہے یہ سر تمام کے تمام جتنے بھی ہمارے پاس استعمال ہو رہے ہیں یہاں پر بلٹس جن بھی ویپنز میں ہیں ان سب کی ڈسکرپشن لیدہ لیدہ کر کے دکھائے گی ہمارے علاقے میں جو جو ویپنز مارا رہے ہیں ان کے بلٹس کون سے ہیں جیسے ہی کہ موزد شیعر ہی آئے گا سر وہ کیومیٹک مشین پر سیدھ آئے گا کیومیٹک مشین کو استعمال کرتے ہوئے جیسے ہی وہ اسے استعمال کرے گا تو اسے ایک ٹوکن سر ملے گا ٹوکن کے بعد اگر ہمارے یہاں پر اور لوگ کھڑے ہوئے ہیں تو وہ ویٹنگ روم میں انتظار کر لے گا اور جیسے ہی اس کی باری آئے گی وہ آ کر اپنا فوری دور پر اپنا مسئلہ حل کرے گا اور وہ مائزت طریقے سے جا سکتا ہے سر یہ فرنزک کے یہ فاؤنڈنگ فادرز ہیں سر جنہوں نے اس پوری دنیا میں اب تک وکٹم کو کرائم کو انصاف دلانے کے لئے جن لوگوں کا سب سے زیادہ رول ہے ان میں سریعے لوگ یہ دیجیٹل فور انڈکس جو ہے ان کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں ایسے ہیں کہ قانون میں تبدیلیاں ہو چکی ہیں اور جتنے بھی دیجیٹل چیزیں ہیں ان کو قانون شہادت میں انٹیٹیزم ایکٹ میں پی پی سی میں ان تمام کو اب بالکل ہم ان کی میں سے جتنی بھی ایوڈنس حاصل ہوتی ہیں وہ کوٹ اسے قبول کرتی ہے اور اس کے اوپر سزائیں بھی دیتی ہے بیالوجیکل ایوڈنس ہوں یا ڈیجیٹل ایوڈنس ہوں سر پوری دنیا کے اندر جتنے بھی فرانسک انیلیسز کے جتنے بھی یونٹ پولیس کے ان تمام کے سر لوگوز یہاں پر لگائے گئے ہیں اور ان تمام اوپر سر ہم نے جتنے بھی کرنے ہیں پراسس کر رہے ہیں ان کی سر تصافیر لگائے ہیں سر اس کے بعد ہم نے جو ویٹنگ روم ہے پبلک کے لیے اسے بہت ہی ایک خوبصورت انداز میں سر تیار کیا ہے وہ سر آپ کو ویزر کراتے ہیں سر ویٹنگ روم کے اندر اسے بہت اچھا اور خوبصورت بنانے کے لیے وی پی سی ٹینل سر خوبصورت وال پیپرز سر یہ بلائنڈرز اس کے بعد بیٹھنے کے لیے ایکسینٹ فرنیچر سر کافی ٹیبل ہم نے پبلک کے لیے یہاں پر ایک وارٹر ڈسپینسر اور ایل سی ڈی سر لگوائی ہے تاکہ وہ جتنے دیر بیٹھیں گے بڑا زبردست قسم کا فائف سر قسم کا انوائرمنٹ لگ رہا ہے بسیکلی یہی ویجین ہے آئی جی ساہ پنجاب کا اور سی ایم پنجاب کا کہ جو پبلک تھانے آتی ہے وہ کسی ڈر اور خوف کے تحت آرنا ہے بلکہ وہ ایک انتہائی فرنڈلی انوائرمنٹ کو فیل کریں اور وہ جب یہاں پر ویٹ کریں تو یہ ایک انتہائی کارپورٹ قسم کا انوائرمنٹ ہو جہاں پر وہ کمفرٹیبل فیل کریں اور ان کو اس بات کا یقین ہو کہ وہ جس کام کے لئے آئے ہیں وہ کتنے ٹائم کے اندر کیا ریزلٹ یہاں سے لے کر جائیں گے آئی سر جیسا کہ تھانے کو باقی بھی خوبصورت کیا گیا ہے اسی طرح تھانے میں ایسے چوہ کے روم کو بھی انتہائی خوبصورت بنایا گیا ہے جو ہے وہ جس قانون کو فالو کر رہا ہے اسلامی مملکت کا قانون وہ بسیکلی انہی احکامات کی روشنی میں تیار کیا گیا ہے اور اسی جو جب اپنی انفورسمنٹ کرتے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہی حکم کو انفورس کرنے کے لیے اور معاشرے میں امن قائم کرنے کے لیے اس کی انفورسمنٹ کرتا ہے اب آپ کے اس تھانے کی رینویشن کے بعد پبلک کے لیے کیا میسج ہے اور آپ کے ایسے چوہ اس کیلئے آپ کا کیا میسج ہے سر ایسے کہ جو صدیوں پرانا تھانا کلچر کا جو ایک ہمارے اوپر الزام تھا اور وہ چلتا آ رہا تھا الحمدللہ آج وہ تمام کا تمام الزام ہمارے اوپر سے دھل چکا ہے اور تمام ایسے چوز اور پورا تھانے کا سٹاف ہر تھانے میں ہی وہ بلکل پبلک کے ساتھ ایسے ہی ڈیل کر رہے ہیں کہ جیسے آپ کسی بینک میں چلے جائیں آپ کسی اور ادارے پر چلے جائیں جاتے ہی ایک بندہ آپ کو ویلکم کہے گا اس کے بعد آپ کا فوری کام کرے گا آپ کی تمام کی تمام چیزیں آپ کو ایک فون کال کے اوپر یا آپ کے ایک دفعہ وزٹ پر آنے پر ہو جائیں گے ہمارے ساتھ موجود تھے ڈی ایس پی ننکانہ اور ایسے چو وار بٹن اور انہوں نے آپ کو اس پورے تھانے کا وزٹ بھی کروایا جس خوبصور طریقے سے اس تھانے کو رینویٹ کیا گیا فرنزیک ایڈیوکیشن کے تین پر وہ بھی آپ نے دیکھا اور ساتھ ہی ساتھ اس میں عوام کے لیے یہ میسیج بھی ہے کہ یہ تھانے آپ کی سہولت اور آپ کی خدمت کے لیے رینویٹ کیے گئے ہیں تو آپ بلا جججگ بغیر کسی خوف کے تھانے میں تشریف لائیں اور آپ کا جو بھی مسئلہ ہے اس کو ایسے چو کے ساتھ ڈسکس کیجئے بہت شکریہ جنگ میں لیڈی پولیس افتران شدید موسم میں شہری خواتین کے تحفظ کے لیے سرگرمی عمل ویمن سیفٹی سکوار شدید دھن میں مشکوک افراد کی موسمتر چیکنگ کو یقینی بنا رہا ہے اس حوالے سے انچارج پکار ون فائیو سب انسپیکٹر کیا کہتی ہیں آئیے جانتے ہیں میرا نام شنگ رفزیب ہے اور میں ایز اینچارج ون فائیو یہاں کام کر رہی ہوں ڈی پیو سر راشد ہدایت سپیشل انسٹرکشنز پر کرائم پاکٹس کو ڈیٹیکٹ کیا گیا اور مختلف مقامات پر ناکاجات لگائے گئے ہیں ڈی پیو ساب کا سپیشل انیشیئیٹیو یہ ہے کہ نا صرف زلہ بھر میں میل سکوارڈ کام کرے گا بلکہ فیمل سکوارڈ تشکیل کیا گیا ہے جس میں فیمل افسران کے ساتھ مل کر ہم نہ صرف تعلیمی اداروں کے باہر سرویلنس کو محصر بنا رہے ہیں بلکہ مارکیٹس اور بزاروں میں بھی سرویلنس اور مونیٹرنگ کو بہتر بنایا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم ای پولیس ایپ کا محصر استعمال کر رہے ہیں جس میں سسپیشل پرسنز کو چیک کیا جاتا ہے اور ان کے خلاف کاروائی کی جاتی ہے میرا جھنکی خواتین کو ایک میسیج ہے کہ بھی آج جسٹ ون کال اوی آپ ایک کال ون فائف پہ کریں گی اور ہمیں اپنے ساتھ کھڑا پائیں گی لائیہ تھانہ صدر پولیس کی جناہم پیشان آسر کے خلاف کارروائی مجرمانہ سرگرمیوں میں ملویس وہگا گینگ کے تین خطرناک ملجمان کو گرفتار کر لیا گیا ملجمان اسلحے کے زور پر شہرین کو خوف زدہ کرتے اور مرسائکل چھین لیتے تھے ملجمان کے قبضے سے دو عدد مرسائکلیں اور ڈیڑھ لانکھ روپے نکتی رقم برامت کر لی گئی ہے گرفتار ملجمان نو سے زائد مرسائکلیں چوری کی وارداتوں میں ملویس تھے وہگا گینگ کے گرفتار ہونے والے ملجمان میں انصر جابید اور منیر احمد شامل ہیں نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی باخبر رہیے اور دیکھتے رہیے سیف سٹی ٹی وی ملویس تھے